اسلام علیکم ایسے محمد نفیس اور ملکم بیک تو 5G ایڈکیٹرز یوٹیوب چینل تو گائز آج کس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ کس طرح اپنے موبائل کو ایزا یو ایس بی میتھڈ سے اپنے پی سی سے کنیکٹ کر سکتے ہیں ویب کیم کے طور پر اور کس طرح زوم اور وگل میٹ میں اپنے موبائل کو ایزا ویب کیم یوز کریں گے تو آج کس ویڈیو میں میں آپ کو یہ کمپلیٹ چیزیں بتانے جا رہا ہوں تو آپ نے کمپلیٹ ویڈیو کو دیکھ کے اگر اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور لازمی لائک کر دینی ہے تو شروع کرتے ہیں آج کس ویڈیو کو let's start it سبسکرائب کر لیں 5G ایڈکیٹرز یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہیں سب سے پہلے تو گائیس سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنے موبائل پہ بلے سٹور کو اپن کرنے کے بعد آپ نے آئی وی کیم ویب کیم لکھ کے آپ نے یہ کیمرہ جو ہے کیمرہ اپ ڈانلوڈ کر لینی ہے میں نے آرڈی دیکھیں ڈانلوڈ کی ہوئی ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے لیپ ٹاپ پر بھی اسی طرح کی اپلیکیشن کو انسٹال کرنا ہے وہ کیسے کرنا ہے میں لنک میں نے ڈسکرپشن میں رکھا ہوا ہے آپ یہاں سے جا کے لکھیں گے آئی وی کیم فار پی سی تو آپ کو یہ آئی وی کیم مل جائے گا بھی آئی وی کیم میں نے لکھا تو ہمارے پاس جو فرس ویب سائٹ ہے یہ ہمارے پاس آئی وی کیم ڈانلوڈ کرنے کے ہمارے پاس آپشن اوپشن اویلیبل ہے یہ دیکھیں ہمارے پاس یہاں سے آپ ڈانلوڈ کر سکتے ہیں ونڈوز ٹین سیون اور ایٹ کیلئے یہ ہمارے پاس اور ہم اس کو لیپ ٹ槽 پہ بھی اوپن کر لیتے ہیں انٹرنیٹ کو ہم کر دیتے ہیں ڈسکنیکٹ انٹرنیٹ کو میں نے یہ کر دی ہے ڈسکنیکٹ اب آپ نے کہا کرنا ہے کہ اب آپ نے اپنے موبائل کو کنیکٹ کر لینا ہے اپنے پی سی کے ساتھ یو ایس بی کے ساتھ میں نے یو ایس بی سی اس کو کنیکٹ کیا ہے جیسے ہی میں نے کنیکٹ کیا تو ہمارے پاس یہ دیکھیں سائن ہمارا بیٹری کا شو ہو گئے ہے لیکن ابھی تک ہمارا جو connection ہے وہ نہیں ہو رہا یعنی کہ ہمارے کیمرہ جو ہے وہ ہمیں result اپنا show نہیں کر رہا ہے یہاں سے آپ نے اس کو hide کرنا ہے نیچے اور آپ نے اپنی settings mobile کی settings میں چلے جانا ہے بی سی پر اس کو ایسے ہی رہنے دیں open ہی اس کے بعد آپ نے کہہ کرنا ہے کہ نیچے ہیں تو ہمارے پاس about phone کی options ہر mobile میں ہوتے ہیں یعنی کہ آپ نے اپنے mobile کے about میں چلے جانا ہے اس کے بعد software information میں جائیں اور یہاں سے لکھا ہوا ہے build number یہاں پہ آپ نے سات دفعہ کلک کرنی ہے تو ہمارا جو ہے وہ developer options جو ہیں وہ ہمارے پاس available ہو جائیں گی یعنی کہ developer mode open ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے developer options پر کلک کرنی ہے نیچے جانا ہے developer options میں یہاں سے آپ نے USB debugging کو find out کرنا ہے USB debugging ادھر لکھا ہوئے اس کو آپ نے find out کر لیا اس کو کر دینا ہے آپ نے اور اس کو کر دینا ہے اس کو open کر لیا تو اب آپ واپس جائیں اور IV cam کو open کریں اپنے موبائل پہ لیپ ٹاپ پہ already open تھا آپ اپنے موبائل پہ open کر کے دیکھتے ہیں تو جیسے ہی میں نے open کیا تو ہمارے پاس دیکھیں جی ہاں گائز ہمارا جو موبائل ہے وہ webcam کے طور پر connect ہو چکا ہے موبائل کی جو ویڈیو ہے وہ اب لیپ ٹاپ پہ جانا شروع ہو چکی ہے IV cam کی جو ویڈیو ہے وہ access ہو رہی ہے ہمارا webcam جو ہے وہ بن چکا ہے ہمارا mobile ہی تو اب ہم اسی webcam کو use کرنا سیکھیں گے زوم میں سب سے پہلے آپ نے زوم ایپ کو install کر لینا ہے آپ نے computer پہ ہم اب zoom کی طرف چلتے ہیں میں نے already install کیا ہوا ہے اس کو ہم open کرتے ہیں zoom کو جیسے ہم نے اس کو open کیا تو ہمارے پاس یہ دیکھیں اس کو آپ join بھی کر سکتے ہیں اور new meeting بھی کر سکتے ہیں new meeting کو open کرتے ہیں ہمارے پاس جو ہمارا laptop کا webcam ہے وہ ہمارے پاس یہ ویڈیو stream کروا رہا ہے connecting یہ دیکھیں mobile میرا جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے یعنی کہ اس کی ویڈیو ابھی show نہیں ہو رہی ہے یعنی کہ ہم اس کو آپ show کروائیں گے کس طرح ہم اپنے web cam mobile webcam کی ویڈیو کو show کروائیں گے یہاں پہ تو آپ نے stop ویڈیو کے ساتھ ایک corner پہ ایک arrow بنا ہوا ہے یہ دیکھیں ایک arrow بنا ہوا ہے اس پر آپ نے click کرنی ہے اور iv cam کو select کر دینا ہے select a camera اس کے نیچے HD cam ہے اور یہاں پہ iv cam ہے اس کو آپ نے select کیا جیسے ہی آپ اس کو select کریں گے تو ہمارا mobile جو ہے اس کی ویڈیو آنا شروع ہو چکی ہے zoom میں یہ دیکھیں کہ کافی HD بھی ہے اور clear بھی ہماری ویڈیو ہوتی ہے mobile کی اوکے اب ہم اس کو google meet میں کرنا سیکھتے ہیں zoom میں ہم نے اس کو سیکھ لیا ہے اس کے بعد ہم google chrome کو open کرتے ہیں اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے جو google meet کی کوئی بھی desktop application موجود نہیں ہے تو آپ نے google meet کو search کرنا ہے google meet کو جیسے ہم نے search کیا ہمارے پاس یہاں پہ google meet آگیا اس کو ہم open کرتے ہیں اور یہاں پہ بھی ہم ایک meeting کو join کرنا یہاں شروع کرتے ہیں ہم یہاں پہ ایک new meeting کو create کریں گے اور اس میں ہم آپ کو camera کو change کر کے یعنی کہ settings کو change کر کے دکھا دیتے ہیں آپ نے یہاں پہ کیا کرنا ہے new meeting پر click کرنی ہے جیسے new meeting پر click کی ہمارے پاس start instant meeting پر آپ نے click کرنی ہے join کرنے کے لیے آپ ساتھ جا سکتے ہیں start instant meeting پر جیسے ہی کیا تو ہمارے پاس joining لکھا گیا getting ready تو ہمارا جو camera ہے وہ بھی start ہونے جا رہا ہے camera is starting جیسے ہم اس کو camera start ہوگا تو آپ کا laptop کا جو webcam ہے وہ ابھی آپ کی ویڈیو جو ہے وہ live کر رہا ہے یعنی کہ آپ کی ویڈیو جو ہے وہ آپ کے webcam کی وضعت سے آ رہی ہے جو کہ آپ کے laptop کے ساتھ connected ہے ہم اپنے mobile کی ویڈیو کیسے لے گئیں گے اپنے mobile webcam کی کس طرح اس کو show کریں گے یہاں سے آپ نے settings میں چلے جانا ہے اور اپنے iv cam کی ویڈیو یہاں پہ show کرنی ہے settings میں جائیں more options اور یہاں پہ settings اور یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس video کا tap بنا ہوئے ہم ویڈیو کی tap پہ click کرتے ہیں یعنی کہ اس میں سے ہم change کریں گے HD webcam کو یہاں پہ یہ دیکھیں camera یہاں پہ آپ نے click کی اور iv cam ہی آپ نے select کر لینا ہے اس کے اوپر دیکھیں iv cam بنا ہو اس کو آپ نے select کر لیا تو اب ہمارا iv cam ہی جو ہے وہ live stream کرے گا ہماری جو ویڈیو ہوگی یہ دیکھیں google meet میں بھی ہماری ویڈیو آنا شروع ہو چکی ہے اب کوئی بھی آپ meeting google پہ کریں چاہے zoom پہ کریں اپنے mobile کو as a webcam use کر سکتے ہیں وائٹ بورڈ کے سامنے اگر teacher ہیں تو وائٹ بورڈ کا استعمال کریں آپ اپنے mobile کے سامنے آپ کی live streaming اچھی ہوگی google میں بھی اور zoom میں بھی ٹھیک ہے اب آپ کے پاس اس طرح کو کوئی مسئلہ نہیں رہا آج کی اس ویڈیو میں یہی تھا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو subscribe لازمی کرنا ہے ویڈیو کو like لازمی کرنا ہے اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو لازمی پریس کرنے تاکہ آپ کو اپ ڈیٹس ملتی رہیں thanks for watching میں ویڈیو اللہ حافظ